موسیقی ناظرین انڈیا بنگلہ دیش اور چینہ کے حوالے سے بھوٹان ایک امپورٹنٹ ملک ہے اور بھوٹان کے اندر نو جنوری کو الیکشنز ہونے والے ہیں یہ الیکشنز اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ بھوٹان ان دنوں ٹرانزیشنل فیس سے گزر رہا ہے ان کی فورن پالیسی کے اندر ریسنٹلی اہمیں بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئی ہیں سب سے بڑی تبدیلی چینہ کے حوالے سے نظر آئی ہے چینہ کے ساتھ ان کے ٹائز اتنے بہتر نہیں ہوتا تھے پہلے لیکن اب چینہ کے ساتھ ان کے ٹائز بہت زیادہ امپروف ہو چکے ہیں اور بورڈر جو ایشیوز ہیں دونوں کے درمیان وہ بھی حل کی طرف اس وقت جا رہے ہیں اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ کچھ مہینوں کے اندر آفیشلی اگریمنٹ ان کے درمیان سائن ہو جائے گی جس کو ارگوانی کی انڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے تو انہی حوالوں سے اپکمنگ جو الیکشنز ہیں وہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ نئی جو گورمنٹ جو بھی آئے گی وہاں پر ان کی کس طرح کی پالیسیز ہیں وہ کس طرح ان معاملات کو دیکھیں گے یہ ایک انٹریسٹنگ چیز ہوگی اب ہوا یہ ہے کہ ان کا اگر آپ الیکٹورل سسٹم دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ دو راؤنڈ ہوتے ہیں اصل میں پہلے راؤنڈ میں تقریباً ساری جو جماعتیں ہیں وہ حصہ لیتی ہیں مینلی ان کے طرف پانچ جماعتیں ہیں صرف نہیں نہیں دیموکریسی ہے ینگس دیموکریسی ساؤتھ ایشیا کی تو ان کے یہاں مینلی جو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر تمام جماعتیں حصہ لیتی ہیں اس راؤنڈ ون میں جو فرسٹ اور سیکنڈ نمبر پر جماعت آتی ہے ان کے درمیان فائنل راؤنڈ ہوتا ہے پھر اب میرے خواہد سے تیس یہ جو نومبر گزرا ہے اس میں پہلا راؤنڈ ہوا ہے اور اس پہلے راؤنڈ میں جو پچھلی ان کی گورمنٹ تھی نا جو پچھلی ڈی انٹی پارٹی تھی وہ ہارگی چوتھے نمبر پر آئی ہے تو وہ ناک آؤڈ ہو گئے اب ان کے ناک آؤڈ ہونے کے بعد جو پہلے اور دوسرے نمبر پر پارٹیز آئی ہیں اس میں سے ایک تو پارٹی ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جس کو پی ڈی پی کہتے ہیں سب سے زیادہ ووٹس پہلے راؤنڈ میں انہوں نے ہی لیے تھے پی ڈی پی والوں نے اور دوسرے نمبر پر جو پارٹی آئی ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے یہ پارٹی نئی پارٹی ہے دوہزار بائیس میں بنی ہے اور دوہزار تئیس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ دوسری بڑی پارٹی بھوٹان کی بنکی مرج ہوئی ہے تو اس کی گروت کا جو گراف ہے وہ کافی امپریسیو ہے ان کا نام ہے بھوٹان ڈینڈرل پارٹی بی ٹی پی ان کو کہتے ہیں تو پی ٹی پی اور بی ٹی پی کے درمیان یہ الیکشن ہوگا نو جنوری کو اب ان پارٹیوں کا یہ جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر کتنا اثر پڑے گا اس پر بھی بات کرتا ہوں لیکن ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پہ انڈین انفلیونس رہتا ہے یا نہیں رہتا الیکشن کے اندر تو ہسٹوریکلی انڈین انفلیونس رہتا ہے بھوٹان کی جو پولیٹکس کے اندر بھی انڈیا ٹانگ اڑاتا رہتا ہے بلکہ ڈکٹیکٹ کرتا رہا ہے کہ ہماری مرضی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو اب جتوائے پہلے ایسا ہوتا تھا دوزار تیرہ میں بلکہ یہ ہوا ناظرین ایک بڑی عجب سی صورتحال پیش آ گئی کہ انڈیا نے کہا یہ نہیں نہیں ان کی یہاں ڈیموکریسی آئی تھی تو انڈیا نے کہا ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے کیونکہ ادھر نیپال میں ہمیں جو کمیونسٹ ہیں ان کے ذریعے چائنہ تڑی لگا رہا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی ایسی پارٹی آ جائے جس کا چائنہ کے لیے سافٹ سٹانس ہو تو انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی کے کینڈیڈیٹ کو جتو ہے بھوٹان والوں سے کہا بھوٹان والوں نے تھوڑی دیاں کے دکھانے کی کوشش کی کہ بھئی ایسا کیسے یہ تو ہمارے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے تو اس پر پتہ ہے کیا ہوا تھا ایک بڑی چھوٹی حرکت کر دی تھی انڈیا نے اس پر مودی صاحب نہیں آئے تھے دوزار تیرہ میں کانگریس پارٹی والے تھے لیکن انہوں نے بھی ایک عجب سی حرکت کر دی انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا بھوٹان کو انہوں نے کیا کیا یہ سبسیڈی پہ تیل اور گیس دیتے رہتے ہیں بھوٹان کو سبسیڈی پہ انہوں نے سبسیڈی بن کر دی تیل اور گیس پہ انہوں نے کہا نہیں بھائی لینا ہے تو ہائیر پرنس پر بننا نہیں بننا پھر آپ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کو جتوائیں اور پھر جب الیکشن کا ماحول تھوڑا تھا بننا شروع ہو تھا پتہ نہیں ان کی ڈیل ہو گئی یا کیا ہو گیا اس کے بعد دوبارہ انہوں نے شروع کر دی سبسیڈی وہاں پر یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی چائنہ امرج نہیں ہوا جب ابھی بی آرائے نہیں آیا تھا نہیں نہیں آمد آمد تھی بی آرائے کی چائنہ نیا نیا یوں سمجھیں کہ اپنے پر نکال رہا تھا تو اس وقت یہاں پر انڈیا انڈیا تھا تو انہوں نے یہاں پر انفلیوز ڈالنے کی کوشش کی ایکانومک ٹائمز آپ کو ذرا اس زمانے کا دکھانا چاہوں گا انہوں نے لکھا کہ انڈیا to restore subsidized gas supply to bhutan from august 1 اور مزید انہوں نے لکھا کہ before the elections the indian oil cooperation discontinued the supply of the subsidized fuel on technical grounds with officials here maintaining that bhutan's 10th plan of under which india was providing such assistance expired on june 30 india subsidy cut to bhutan gave rise to reports that the decision was taken in view of government's unhappiness with former prime minister and chief of ruling political party ruck finsome شوکبہ جیمی تھنلیز proximity with china تو اس وقت انہوں نے تڑی لگانے کی کوشش کی تھی ایک طرح سے کہ آپ کا جو بندہ تھا پہلے والا وہ تو چائنا کے ساتھ اتنا فری کیوں ہو رہا تھا بھئی ہمیں پسند نہیں ہے نکالو اس کو باہر ہم جس کو بولتے ہیں اس کو لے کر آ جائیں تو انڈیا پہلے اس طرح سے اثر انداز ہوتا رہا ہے ان کے پولٹکس کے اوپر لیکن پھر جیسے ہی چائنا اوبرا ہے اور بی آر آیا ہے اور یہاں ریجن میں تبدیلیاں آئی ہیں ڈوکلام ہوا ہے تو انڈیا کی پوزیشن وہاں پر کافی ڈاؤن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ انڈیا کا پہلے والا اثر نہیں رہا بھوٹان کے پولٹکس کے اوپر اور یہ والے جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہاں پر جو دونوں پارٹیاں ہیں پی ڈی پی اور بی ٹی پی ان دونوں کا تقریباً ایک جیسا منشور ہے ایک جیسا دونوں کا الیکشن منیفیسٹو ہے بلکہ بی ٹی پی کا تھوڑا سا سر تیسا والے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈین ٹورسٹ آتے ہیں ان کو اتنی زیادہ چھوٹ کیوں ہے ان کے لئے آپ نے اتنی زیادہ ریاعت کیوں رکھی ہوئی ہے ان سے آپ زیادہ پیسے لیں ویزا کی فیس آپ نے بہت ہی یعنی نہ ہونے کے برابر کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں اور اس کو بڑھائیں آپ تو یہ تھوڑا سا زیادہ یعنی سخت نظر آتے ہیں پی ڈی پی والوں کی نسبت اور یہ ایک امرجنگ پارٹی ہے از ایس ایڈ لاست یئر بنی ہے اور اس سال یہ سیکنڈ ہائیسٹ پارٹی بن کے ابری ہے دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں کون جیتا ہے وہاں پہ پی ڈی پی ہے یہ لیکن دونوں کا ایک جیسا یعنی ایکانومی کے حوالے سے زیادہ یہ آپ کو فعال نظر آتے ہیں اور دونوں کا یہی ویو ہے کہ ہمیں دوڑا سا ڈائیورس رکھنا چاہیے اپنے فارنڈ ریلیشنز کو اب دونوں کے دو ہی تو نیبر ہیں ایک چائنا دوسرا انڈیا ڈائیورس کا کیا مطلب ہے ڈائیورس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ہم اچھے ریلیشنز رکھیں چائنا کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی یہ انڈیا کے لیے پرابلم ہے اصل میں انڈیا چاہتا ہے کہ exclusively وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں بس جیسے شروع سے لے کے ہمارے ساتھ ہی رہن ابھی بھی ایسے ہی رہے ہیں ہمارے ساتھ تو یہاں پہ انڈیا کے لیے دونوں صورتوں میں پی ڈی پی جیتے ہیں یا وہ دوسرے والے جیتے ہیں تو تھوڑا سا چیلنج ضرور رہے گا انڈیا کے لیے ہی رہے انڈیا کے لیے نیوز آثرت ہے انڈیا کے لیے نوز آثرت ہے کہ بھوتان national elections voters go to polls with more choice and economy on their minds بھوتان is the youngest democracy in south asia having transitioned from a monarchy to a parliamentary system in 2008 on thursday 496,836 voters are eligible to cast their votes to elect candidates to the 47 seats of the fourth parliament یہ ابھی 4-5 روز پہلے جو first round ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے اس میں یہ دو پارٹیاں جیت کی آئے ہوئی ہیں اور دونوں final round میں حصہ لیں گی اچھا اب آخر میں آتے ہیں man question پہ کہ انڈیا کس پارٹی کو جیتا ہوا دیکھنا چاہے گا کونسی ایسی پارٹی ہے جو اگر جیت کیا ہے تو انڈیا سمجھیں گے کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے ان کے لئے تو اس کا جواب پی ڈی پی ہے یہ جو بی ٹی پی پارٹی میں نے آپ کو بتایا یہ نئی پارٹی ہے گزشتہ سال بنی ہے لیکن پی ڈی پی والے انڈیا چاہتا ہے کہ یہ جیتے ہیں تو ہمارے لئے بہتر ہے یہ والی پارٹی جیتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون جیتا ہے مقابلہ سخت ہوگا نو جنوری کو لیکن جو بھی پارٹی جیتے اگر انڈیا کے اندر یہ سوچ ہے کہ ہم بس ریورس کر دیں گے ابھی تک جتنا بھی پروسس ہوا ہے چائنہ کے ساتھ وہ ریورس ہو جائے گا تو یہ بلکل وہی صورتحال ہے جیسے وہاں پشپا کمال دہل کی حکومت سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو کونگریس پارٹی آف نیپال کے شہر باز دردیبہ کے وہاں پر گورنمنٹ آئی تھی تو انڈین میڈیا بڑا خوش ہو رہا تھا اور انڈین انڈلیس بھی بڑا خوش ہو رہے تھے کہ اب تو ہم یعنی راوی چین چین لکھے گا لیکن ان کی گورنمنٹ دھپردوس ہو گئی تھی وہاں پر کچھ ہی عرصے کے بعد اور وہاں پر کمیونسٹ آگے تھے دوبارہ تو یہاں پر بھی اگر پی ڈی پی والے جیت کی آتے ہیں تو وہ ویسے ہی بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کونگریس پارٹی وہ جو نیپال والی بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی تھی انہوں نے مکمل طور پر پرو انڈیا لائن لینے سے اجتناب کیا تھا تو یہاں پر بھی صورتحال چونکہ چینج ہو گئی ریجن کی تو پی ڈی پی ہسٹوریکلی اگر پرو انڈیا رہی بھی ہے تو اس وقت ان کے لیے حالات پرو انڈیا بننے جیسے نہیں رہے اور جو پالیسیز ان کی ابھی تک کنٹینیو ہوتی چلی آ رہی ہیں ایدہ کنٹری وہ انہی پالیسیز کو جاری رکھیں گے وہی نورمالائزیشن چینہ کے ساتھ جاری رہے گی اور ایڈ دہ سیم ٹائم وہ انڈیا کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے پی ڈی پی والے اگر وہ جیتے ہیں بی ٹی پی والے جیتے ہیں تو میرے خیال سے انڈیا ڈسپوائنٹ ہوگا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا حکومت میں